قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اتمنان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے آمین کتاب مقدس میں سے آج ہم جس مضمون تعلیم پائیں گے وہ بلڈ یا خون ہے بائیول مقدس میں خون کے بارے بڑی تفصیلی تعلیم موجود ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بائیول کوئی میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے جو میڈیکل کالوجز میں پڑھائی جائے خدا کے کلام میں خون کی بابت جو باتیں لکھی ہیں وہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ہمیں روحانی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے نہ کہ کسی سائنس کے تعلیم علم کسی میڈیکل سائنس کے سٹوڈنٹ کی خوج یا تحقیق کو سیٹیسفائی کرنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ خون کی بابت جو تعلیم بائیول مقدس میں ہے وہ ہمیں روحانی معاملات دینی معاملات ایمان سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے نہ کہ ڈاکٹر یا نرس بننے کے لیے علاج کرنے کے لیے جو تعلیم علم ضروری ہے نہ کہ وہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں سو بائیول مقدس خون کی بابت about the blood جو بات سکھاتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ خون جان ہے it's life اگرچہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے تو بھی بائیول یہ بتاتی ہے کہ خون زندگی ہے یہ جان ہے ہماری جب جسم میں سے سارا خون بہ جاتا ہے نکل جاتا ہے excessive bleeding ہو جاتی ہے تو جان چلی جاتی ہے خون میں زندگی ہے یہ ہمارے لیے جان ہے خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خون جان ہے it is life it contains life دوسری بات جب یہ جان ہے جب یہ زندگی ہے ایک اور بات بائیول میں لکھی یہ پکارتا بھی ہے it speaks it cries out اب یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری طرح بولتا ہے it's symbolic language یہ ایک تشبیحی زبان ہے شائروں نے بھی استعمال کی جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین گا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ خون جو نہق کیا جاتا ہے جو قتل کیا جاتا ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے وہ چلاتا ہے وہ بولتا ہے وہ اپنا احساس دلا دیتا ہے چاہے کئی بر اس بعد وہ بے نقاب وہ بات خون چھپتا نہیں ہے وہ بول پڑتا ہے کچھ نہ کچھ سراغ کچھ نہ کچھ کرو مل جاتا ہے خدا نے قائن سے کہا کہ تیرے بھائی حابل کہا ہے میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں میں کو اس کا مسئول ہوں میں ذمہ دار ہوں اس کا میں جواب دے ہوں اس کے بارے میں میں اس کا رسپونسیبل ہوں جو مجھ سے پوچھ رہا ہے نہیں تیرے بھائی کا خون مجھے زمین پر سے پکارتا ہے وہ مجھے پکار رہا ہے نہ حق تو نے اس کا خون بہایا وہ خون مجھے پکارتا ہے بلڈ از لائف خون زندگی ہے جان ہے اور یہ پکارتا ہے آج بھی خون پکارتا ہے دی این اے ٹیسٹنگ نہ صرف بلدیت کے ثبوت مل جاتے ہیں اس سے بلکہ جرم کرنے والوں کے بھی ثبوت سراغ ان کی بھی نشان دہی ہو جاتی ہے یہ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں زینب ریپ اینڈ مورڈر کے اس میں دی این اے ٹیسٹنگ اور کلپریٹ پکڑا گیا ہے خون پکار اٹھتا ہے چلا دیتا ہے بتا دیتا ہے اپنا وجود میں کس کا ہوں خون سے پتہ چل جاتا ہے خون پکارتا ہے زبان نہیں اس کی لیکن اس میں شواہد موجود ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے تفتیش کرنے والوں کو تحقیق کرنے والوں کو اور پہلے قتل میں خدا نے کہا کہ خون تیرے بھائی کا پکارتا ہے جرم کریں کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہم پکڑے نہیں جائیں گے سراغ مل جاتا ہے نہ حق خون کسی کا ہوگا تو وہ ضرور پکارے گا وہ ضرور چلائے گا تیسری بات جو خدا کا کلام خون کے بارے بتاتا ہے کہ یہ کھانے کے لیے نہیں ہے منع کیا ہے پیرائش میں نوح کو بھی منع کیا گیا جب اس کو گوشت کھانے کی اجازت دی گئی لیکن کہا گیا کہ تو خون نہ کھانا کیونکہ اس میں جان ہے احبار تیسرا باب آیت نمبر سترہ اور ساتھا باب آیت نمبر شبیس پھر دہرایا شریعت میں دہرایا کہ تو جانور کا خون نہیں کھانا کسی جانور کا خون نہیں کھانا تو گوشت کھاؤ لیکن خون نہیں کھانا منع کیا اور الگ بات ہے کہ میں نے پہلے کہا بائیول میڈیکل سائنس کی کوئی ریسرچ بک نہیں ہے کوئی ریفرنس بک نہیں ہے لیکن جب خدا نے خون کھانے سے منع کیا تو آج تحقیق ہوتی ہے ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ جانوروں کا خون ایسا صحت مند نہیں ہے ہمارے لیے اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز آ جاتے ہیں بیماریاں بھر جاتے ہیں گوشت کھانے سے ٹھیک ہے لیکن ان کا خون انسانی جسم کے لیے موافق نہیں ہے چوتھی بات خون اہد باندھنے کا نشان ہے it is a sign a symbol ایک نشانی ہے جیسے نکاح کے وقت انگوٹھی ایکسچینج ہوتی ہے رنگس ایکسچینج ہوتی ہیں ان کا تباہ تو یہ نشان ہوتا ہے ایک وعدے کا جب اہد باندھے جاتے تو خون اس میں شامل ہوتا قربانی اس میں شامل ہوتی جانور یا پرندے زباہ کیے جاتے ان کا خون نشانی کے طور پر استعمال ہوتا خون اہد باندھنے کا نشان ہے خروج بار نمبر چوبیس میں آیت نمبر آٹھ جب بنی اسرائیل کے ساتھ خدا اہد بانتا ہے سینہ کا اہد تو اس میں پھر قربانیاں ہوتی ہیں اور اہد میں لوگ جب بنتے ہیں خدا کے ساتھ تو خون وہاں چڑھایا جاتا ہے خون پیش کیا جاتا ہے خون اہد باندھنے کا ایک ایگریمنٹ ایک متفقہ معاہدہ کرتے وقت خون لازم اس تقریب کا اس عمل کا حصہ ہوتا خون چیزوں کو پاک یا مقدس کرنے کے لیے استعمال دوتا اہبار باب نمبر آٹھ ہیں اور آیت نمبر پندرہ میں چیزوں کو حیکل میں خیمہ اشتماع میں جو چیزیں بنائی گئیں استعمال کے لیے خدا نے حکم دیا کہ تُو ان چیزوں کو قربانی کے خون ان کے ساتھ مقدس کرنا پاک کرنا ان کو کونسیکریٹ کرنا ان کو پیوری فائی کرنا ان کو ہولی بنانا مقدس یا پاک کرنا چیزیں خون جب ان پہ چھڑکا جاتا یا انڈیلا جاتا یا لگایا جاتا تو وہ چیزیں پاک ہو جاتی مقدس ہو جاتی تھیں خون انسانوں کو بھی پاک کرنے کیلئے استعمال دوتا احباد باب نمبر چودہ ہے آیت نمبر چھے اور ساتھ اور پھر چودہ ہی آئے خون انسانوں کو مقدس کرنے کے لیے استعمال دوتا پہلے پاک کرنے کے لیے پھر مقدس کرنے کے لیے پاکیزگی الگ چیز ہے وہ نجاست سے گندگی سے گناہ سے بھی پاک لیکن مقدس کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی خدمت کے لیے کونسیکریٹ کیے جاتے ہیں کاہنوں کو نہ صرف ان کے گناہوں اور ان کی جسمانی کمزوریوں سے پاک کیا جاتا خون کے ذریعے بلکہ انہیں خون لگا کر خدمت کے لیے مقدس کیا گیا کہ یہ میری گھر میں خیمے میں اور پھر حیکل میں یہ خدمت کے لیے مقدس ہوں گے یہ الگ ٹھہرائے جائیں گے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو حارون اور اس کے بیٹوں کو چانور قربان کرنا اس کا خون لینا اور اس خون سے ان کو مقدس کرنا ان کو پاک کرنا ان کا لباس اور ان کا جسم ان پہ خون لگایا جانا ضروری تھا تاکہ وہ پاک ہو جائیں مقدس ہو جائیں ان کا مقام الگ ہو جائے گا ان پہ خون لگے گا تو ان کی حصیت بنی اسرائیل کے تمام لوگوں سے الگ ہو جائے گی یہ اس قابل ہوں گے کہ یہ میرے گھر میں ٹھہریں یہ میرے خیمے میں ٹھہریں یہ میرے پاس میرے اہد کے صندوق کے پاس آئیں یہ قربانیاں چڑھائیں یہ لوگوں کو برکت کی دعا دیں یہ لوگوں کی طرف سے میرے حضور دعائیں کریں یہ قربانیاں چڑھائیں اور جب یہ لوگ میرے گھر میں قربانیاں اور نظرانے اور حدیعے لے کر آئیں تو وہ خود پیش نہ کریں بلکہ یہ اسے اٹھا کر میرے پاس لے کر آئیں اور قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے کفارے کا خون بھی یہی لوگ لا کر میرے حضور خیمہ اجتماع میں مرسی سیٹ پر اس کو شڑکا کریں خدمت کے لیے مقدس کیا گیا الگ کیا گیا ان کو الگ حصیت دی گئی خون ان کے جسم پر لگایا جاتا تھا مقدس کرنے کیا خون خدا کے حضور پرستش کے لیے پیش کیا جاتا صرف پاک کرنے کے لیے نہیں خدا کے حضور شکر گزاری کے طور پر بھی اس کی عزت افضائی کے لیے لفظ ورشپ انگریزی جو لفظ ہے وہ ورث شپ سے نکلا ہے جیسے فرینڈ شپ ورث شپ ورث کسی کی قدر کسی کی قدر افضائی کرنا کسی کے مقام کو اس کی حصیت کو بلند کرنا بڑھانا اس کو اکنالج کرنا اس کو بڑھاوا دینا کہ ہم تیری حصیت کو مانتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں خدا کی حصیت کو قبول کرنا اور اس کے مقام کو جاننا اور اس کی عزت افضائی کرنا یہ ورشپ ہے یہ پرستش ہے خروج چوبیس میں باب میں آیت نمبر چھے میں موسیٰ نے خدا کے حضور جب اس نے اہد باند دیا جب اس نے اپنے پاس بلایا اہد کی تختیاں بھی دیں مزرگوں کو بھی بلایا موسیٰ کو بلایا تو پھر موسیٰ نے مذبہ بنایا اور اس پہ قربانیاں چڑھائیں شکر گزاری کہ خدا کی حضور اس کی عزت افضائی کے لیے قربانیاں چڑھائی اور خون ان قربانیوں کا خدا کے حضور پیش ہوا خون کفارے کے لیے پیش کیا جاتا کفارہ مطلب ڈھاپنا آپ کو میز دکھ رہا ہے سامنے میز دکھ رہا ہے نہیں نہیں میز مجھے نہیں دکھ رہا آپ کو کیسے دکھ رہا ہے ہاں مجھے میز پوش نظر آ رہا ہے میز کو میز پوش کے ساتھ ڈھاک دیا گناہوں کو خون کے ساتھ ڈھاک دیا اسے کفارہ کہتے ہیں اور اگر کسی ڈھکی ہوئی چیز پر سے پردہ اٹھا دیا جائے اور وہ چیز دکھنے لگے تو اسے مکاشوہ کہتے ہیں اس عمل کو مکاشوہ کہتے ہیں کفارہ کسی چیز کو ڈھاپنا اور مکاشوہ کسی ڈھکی اور چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا یاد رہے گا آپ کو میز دکھ رہا ہے میز پوش دکھ رہا ہے جب کفارہ دیا جاتا جانور قربان کیا جاتا اس کا خون لے کر سال میں ایک بار یومے کفارہ پر سردار قاہن پیالے میں خون لے کر جب اہد کے صندوق کے پاس جاتا پاک ترین مقام دا ہولی اف ہولیز میں جاتا تو وہاں اس خون کو چھڑکتا اور خدا اسے کفارے کا خون گہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو ڈھاپنے کیلئے تھا وہ خون کفارے کے لئے استعمال ہوتا گناہوں کو ڈھاپنے کے لئے ایک خون اور بھی استعمال ہوا خروج کی کتاب کے بار میں باب میں جب بن اسرائیل مصر سے نکلتے ہیں at the time of exodus they were asked to slay the lambs بر زب کرنا اور اس کا خون لے کر تم اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر کیسے لگانا خروج باب نمبر بارہ اور باب نمبر بارہ اور آیت نمبر ساتھ اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازے دروازوں کے دونوں بازوں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا خون جو اس وقت لگایا جائے گا چوکھٹوں پر دائیں اور بائیں دونوں بازوں پر اور چوکھٹ پر جو لگے گا وہ خون تمہیں اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کو محفوظ رکھے گا موت سے موت کا فرشتہ گزرے گا پورے مصر میں سے لیکن وہ خون کو دیکھے گا جس دروازے کی چوکھٹ پر خون ہوگا دونوں بازوں پر اوپر کی چوکھٹ پر بھی اس کے اندر موت داخل نہیں ہوگی ان گھروں کو چھوڑ کر پورے مصر میں چاہے وہ فیراؤن ہے جو تخت پر بیٹھا ہے چاہے وہ لونڈی وہ غلام ہے جو چکی پیسلی ہے اس کے گھر تک ہر ایک گھر میں پہلوٹا مر جائے گا موت دب جائے گی یہ خون تحفظ کا خون ہے محفوظ رکھنے کے لئے لگایا گیا یہ خون پروٹیکشن کے لئے تھا blood is used for protection یہ تحفظ کے لئے سو پرانے اہدنامے میں خون اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں خدا کے کلام خون سے جڑی ہو لیکن جو بہت اہم بڑی خاص باتیں ہیں وہ یہ دس باتیں میں نے سیکھی اور یہ آپ کے گوش گزار کر دی ہیں کہ خون جان ہے خون پکارتا ہے خون کھانے کا حکم نہیں ہے یہ اہد کا نشان ہے یہ چیزوں کو مقدس اور پاک کرنے کے لیے ہے یہ انسانوں کو پاک کرنے کے لیے ہے یہ انسانوں کو مقدس کرنے کے لیے ہے خون خدا کے حضور پرست شکر گزاری نظرانے پیش 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 کیا جاتا ہے اور پیش اس کا پہلا باب ہے آیت نمبر انیس تمہاری مخلصی برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے ہماری جو فریڈم ہے لیبرٹی ہے ہماری سالویشن ہے ہمارا ریڈیمپشن ہے جو جو ہماری نجات اور مخلصی ہے یہ برے کے بیش قیمت خون سے ہے یہ خون بہت قیمت ہے it's precious پتہ دنیا میں چیزوں کی قیمت سب سے مہنگی چیز وہ ہوتی ہے جو دنیا میں اکیلی دنیا میں ایک ہی پیس کسی کاریگر نے بنایا ہو تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے تاج محل دو ہوتے تو کون دیکھ جاتا آگر ہے نا ایک ہے نا دنیا میں اس کی اہمیت ہوتی ہے کوہ نور ہیرہ جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں ہے اس کی قیمت کیوں زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک ہے اس کے جیسے اور نہیں جب چیزیں دو تین چار پانچ چھے آٹھ دس پچاس سو ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار لاکھ چیزیں ایک جیسی ہوں تو ان کی قیمت کم ہونا شروع جاتی ہے یسو کا خون بیش قیمت اس لیے ہے کیونکہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں کیونکہ وہ اکیلا ہے جو بے عیب اور بے داغ ہے تمہاری مخلصی سونے چاندی یا فانی چیزوں سے نہیں بلکہ برے کے بیش قیمت خون سے بے داغ اور بے عیب برے کے بیش قیمت خون سے یسو کا خون اس لیے قیمتی ہے سب سے کیونکہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے اور اس کے جیسا کوئی بے داغ اور بے عیب نہیں ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بچھروں کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کر سکے بیل بکرے برے بچھرے لیمز ریمز سب کچھ جو بھی دنیا میں آپ جاندار سمجھ لیں وہ ایک ایک نہیں کئی کئی ہیں ان میں خرابیاں ہیں ان میں نقص ہیں اور وہ انسانی جان کا بدل نہیں ہو سکتے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی سے اس کا لیٹس موبائل کون سا جی لیٹس ایڈیشن آئی آئی ایکس کسی سے آئی ایکس لے لیں اور اس کو تیتی دس دے رہے ہیں مان جائے گا کبھی بھی نہیں انسانی جان کے بدلے آٹھ دس ہزار کا بکرا لے کر 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 لیں کیا وہ کتس خراباً یس مسی کا خون بیش قیمت ہے کیونکہ وہ بے عیب اور بے داغ ہے اس میں گناہ نہیں ہے اس نے خود کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں اور انسانی زندگی کے لیے کفارہ وہ دے سکتا تھا جو خود بے داغ اور بے عیب ہو تو قرآن یس بے عیب اور بے داغ ہے اس لیے اس کا خون بھی بے عیب اور بے داغ ہے جاتے ہیں خون چیک کروانے کے لیے درتے درتے کوئی خرابی نہ کوئی نقص نہ نکل آئے کوئی بیماری نہ پتا چل جائے اس لیے نہیں نا چیک کرواتے ہم ہر چھ مہینے بعد سال بعد جو ریگولر چیک اپس ہونے چاہیے ہم ڈرتے ہیں کہیں نکل نہ آئے کوئی خرابی خدا ون یس کے خون میں کوئی عیب اور کوئی داغ نہیں ہے وہ بیش قیمت خون اس لیے ہے اور وہ حابل کے خون کی طرح پکارتا نہیں ہے میرا انصاف کر وہ روحیں جو مذہبہ کے نیچے ہیں مقاشر میں لکھا ہے جن کے سر اس لیے کاٹے گئے جن کو اس لیے شہید کیا گیا جن کی جان اس لیے گواہی پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ مذہبہ کے نیچے سے پکارتی ہیں تو ہمارا انصاف کب کرے گا حابل کا خون بھی یہی پکارتا ہوگا انصاف کر میرے بھائی نے مار دیا مجھے انصاف کر لیکن یسو کا خون بہتر باتیں کرتا ہے کیونکہ یسو نے بہتر باتیں کی اس نے یہ نہیں کہا ان کو پکڑ ان کو مار چھوڑی نہ انہیں کیونکہ یہ خدا کو جو انسان بن کے آیا مجھے انہوں نے پہچانا نہیں بلکہ یہ کہا ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتی ہیں وہ بہتر بات کرتا ہے وہ سزا دینے کی بات سے بہتر باتیں کرتا یسو کا خون نئے اہد کا خون ہے غم یسو نے خود کہا لوپیو کی پیالہ نئے اہد کا خون ہے کہیں دکھا ہے میرے خون میں نیا اہد ہے جو اہد کی نشانی تھی وہ یسو نے اپنا خون دے کر وہ اہد بنایا اور مادہ اپنا خون اور یسو نے اپنے خون سے ہمیں مول لیا ہے اس نے ہمیں خرید لیا ہے اپنا بنا لیا ہے ہم چیزوں کو اپنا کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی قیمت دی ہوتی ہے اس لئے جو میں ایک بھائی اپنا آئی فون بھول گئے تھے یہاں مل گیا خدا کا شکر ہے میرا فون کیونکہ انہوں نے قیمت دی تھی آپ کے پاس بھی جو چیزیں اس وقت ہیں آپ نے ان کی پرائس دی ہوئی ہے آپ نے ان کے دینار دی ہوئے ہیں چیزیں چیزیں آپ کی ملکیت ہے کیونکہ آپ نے قیمت دی ہے یسو نے اپنا خون دے کر ہمیں خرید لیا ہمیں اپنا بنا لیا ہے یسو کے پاس دولت کی کمی تھی نہیں اور خون پہلی بات کیا سکھی تھی کہ خون کیا ہے جان ہے blood is life یسو نے خون اس لئے دیا کیونکہ خون تو زندگی ہے اس نے اپنی زندگی دے کر ہمیں خریدا ہے اس نے اپنی سانسیں دے کر اپنی جان دے کر اس نے ہمیں خریدا ہے یسو کا خون کفارے کے لیے ہے کیونکہ ممکن نہیں تھا کہ بیل اور بچھنوں کا خون ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر سکتا وہ اپنا خون لے کر آسمان پر گیا باپ کے پاس ہبریہ کے دہنے ہاتھ کے بنائے ہوئے حیکل میں یا خیمے میں نہیں گیا وہ آسمان پر گیا باپ کے پاس کہ میں اپنا خون بہایا ہوں اب ان کو معاف کر جیسے میز کسی کو دکھ نہیں رہا اس پہ صرف جو پوشش ہے جو کورنگ ہے جو کلوت ہے وہ دکھ رہا ہے جب یسو نے خون بہا دیا تو ہمارے بدنوں پہ وہ چھا گیا ہے اس کی دھارہ ہم پہ بہہ گئی ہے ہم گناہ نہیں دکھتے خدا باپ کو ہمارے گناہ نہیں دکھتے جب ہم پہ یسو کا خون آ جاتا ہے تو خدا باپ کو ہمارا گناہ نہیں دکھتا بلکہ یسو کا خون دکھ رہا ہوتا کیونکہ یسو نے اپنے خون سے ہمارا کفارہ دیا ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے خون سے دھانپ دیا ہے تو دکھتے ہی نہیں تو باپ کو اب ہمارے گناہ نہیں دکھتے کیونکہ وہ یسو نے اپنے خون میں وہ کفارے کے لیے خدا یسو کا خون ہماری معافی کے لیے معاف کر دیا اپنی جان دے دیا اپنا خون بہا دیا اور ہماری سزا اس نے لے لی ہمیں گناہوں کی بجا سے کیونکہ کرام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے یسو نے موت لے لی یسو نے اپنا بہا کئی سو اس کے بدن پہ زخم تھے وہ خون بہ گیا ہماری معافی کے لیے کیونکہ سزا اس نے لے لی اور پھر رومیو میں لکھا ہے جو یسو مہن پر سزا کا حکم نہیں ہے معافی ہو گئی ہے پہلا کلمہ اس نے یہ قائن کو معاف اچھی باتیں کرتا ہے نا اس کا خون نراستی سے پاک کرتا یہ سکہ خون ہمیں راستواز ٹھہراتا ہے راستواز ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ معافی ایک الگ بات ہے اب آپ گود بوائے ہو گئے ہو گود گرل ہو گئے ہو ہوتا ہے نا کرمینلز کو جب سزا ہو جاتی ہے تو وہ دس کوالیفائے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھا مرتبہ دیا جائے کیونکہ آپ سند یافتہ دس کوالیفائی ہو آپ کو ہم کوئی اور پوزیشن بھی نہیں دیں گے کیونکہ آپ سزا یافتہ ہو آپ مجرم ہو خرامد یسو کا خون نہ صرف ہمیں پاک کرتا ہے ہمیں نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ہمیں گڑ بنا کے کھڑا کر دیتا ہے باپ کے سامنے کہ یہ اچھے ہو گئے ہیں کیونکہ باپ دیکھتا ہے تو اسے اپنے بیٹے کا خون دکھتا ہے کہ جو بیش قیمت ہے جو بے عیب ہے جو بے داغ ہے وہ پرے کا خون دیکھتا ہے اسے گناہ ہمارے دکھتے ہی نہیں ہم گوڈ بوائ اور گوڈ گرل ہو جاتے ہیں ہم راست باز ہو جاتے خدا کے ساتھ ہماری صلاح کرا دیتا ہے رومیو پانچ باب میں لکھا ہے جو خدا کے دشمن تھے اس نے مسیح کے وسیلے ہمارے ساتھ ملاب کر لیا ہے ہماری صلاح ہو لگاتی اس کو لے کے ناک بد کر لے کے جائے گی بواتروم میں اس کو دھوئے گی ساف کرے گی ساتھ اس کو لگائے گی کیا کر دیا کیوں گر گیا ایسا ہی ہے تو اور پھر اس کو ساف ستھا کر کے پاڑر لگا پر فیوم لگا پھر اس کو بہلائے گی گندہ ہے نا قریب نہیں آسکتا جب تک ہم گناہ میں رہتے ہیں ہم باپ کے پاس نہیں جا سکتے ہم دور رہتے ہیں لیکن جب یسو کا خون ہم پہ آجاتا ہے ہم باپ کے پاس ہم دلیلی مل جاتی ہے ہمیں یہ شورنس دیا جاتا آجاؤ تم تمہارے لئے راستہ کھرا کیونکہ پردہ اوپر سے نیچے تک دو حصے ہو چکا اب دوریاں ختم ہو چکی اور پھر ہمیں محفوظ رکھتا ہے کیونکہ یسو ہمارا فسا ہے وہ ہمارا فسا ہے جیسے خروج میں اسرائیلیوں نے فسا کا برہ قربان کیا تھا اور اس کا خون لگاتے تھے اسی طرح یسو ہمارا قربان ہوا اور اس کا خون ہمیں محفوظ رکھتا ہے موت سے خود یسو مسیح کیا خون ہمیں ابلیس سے محفوظ رکھتا ہے وہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے وہ ہمیں تباہی اور بربادی سے وہ ہر طرح جب ہمارے مجھے آئزاک عنایت کے طور پر نہیں دیکھے گا وہ اپنے بیٹے کے طور پر دیکھے گا کیونکہ یسو کے خون کے سبب سے باپ اور بیٹے اور رہو گدس کا ڈی این نے میرے اندر اتر چکا ہے ہمیں زندگی دیتا ہے یسو کا خون خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی جان دینے کیلئے تیار ہم بھی خون پیش کرنے کیلئے تیار ہیں فلیپی دوسرا باب ہے ورائیت نمبر سترہ درہ دیکھئے فلیپیانز چیپٹر نمبر ٹو ورس نمبر سیون تین اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانہ پڑے تو بھی خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوش ہی کرتا ہوں اور اس رسول اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے خوش ہے اس بات کے لیے کہ خدا کے لیے خدمت کے لیے مجھے خون بہانہ پڑے تو میں تیار ہوں یوہنہ کی انجیل تیسرا باب اور سول بھی آئے زبان نہیں آنی چاہیے آتی ہے کیونکہ خدا نے تا کہ جو کس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ کون سی کتاب ہے یوہنہ کی انجیل باب نمبر اور آیت نمبر اب یوہنہ کا پہلا خط اس کا بھی باب نمبر تی اور آیت نمبر سولہ یہ یاد رکھئے ایک جگہ خدا نے محبت دکھائی اور دوسری جگہ خدا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم واسطے اپنی جان دے دیں اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے خون جان ہے blood is life اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم بھائیوں کے لیے جان دیں ہم خدا مجیس مسیح کے پیروکار ہیں ہم اپنا خون کیسے بہا سکتے انتظار کرے کہ کوئی ہمیں قتل کرے انتظار کرے کہ کوئی ہمیں جیل میں ڈالے انتظار کرے کہ کوئی ہمیں کوڑے لگائے انتظار کرے کہ بیمار کو جس کی زندگی دعوت پہ لگی ہے جب ہم اپنا خون اس کی زندگی بچانے کے لیے دیتے ہیں that is the best use of our blood اور خون دینے سے کوئی بیمار بیمار نہیں ہوتا صحت آپ نے جسم میں نیا خون دیولپ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے جو خدشات ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر نورمل رہنا شروع جاتا ہے اس کا جو بلند فشار ہے وہ ڈاؤن آنا شروع جاتا ہے کئی طرح کی بیماریاں ہیں جو ہم ان سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنا خون کسی کو اتیا دیں تو میں خود یہ میرا تجربہ ہے میں نے کئی دفعہ دیا جیسوں کے یہ اپنا خون ڈونیٹ کیا ہے بیچا نہیں ہے پلیز بیچے نہ کوئی اتیا کر ڈونیٹ کیا آؤ ساتھ مسیح کے مل کر دکھ اٹھائیں تاکہ اس قیامت کے دل گیت خوشی کے گائے ہم بھی اپنی جان دوسروں کے لیے دیں ہم بھی اپنا خون دوسروں کے لیے دینا شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ ہماری کنیسیا میں ایسے لوگ پیدا ہوں ایسے لوگ کھڑے ہوں جو کہیں کسی بیمار کو کسی مریض کو ضرورت ہے تو میرا خون حاضر ہے ہم بلڈ ڈونیشن کیمپین کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں آج اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں لیکن اگر مسیحی لوگ خاص طور پر نوجوان لوگ اگر ایک بوتل خون اپنا ایک یونٹ اگر کسی کو ضرورت مند کو دیتے ہیں that is the best use of your blood آپ کے خون کا اتیہ کسی کی جان بچا سکتا ہے اور ہمیں خون جان دینے میں خوشی ہونی چاہیے کیونکہ یہ حکم ہے ہمارے لیے ہم اپنی جان تک دے دیں دوسروں کے لیے یہ تو ایک بوتل خون ہے امید کرتا ہوں کہ خرامن یسو مسیح کے خون سے جب ہمیں زندگی مل گئی ہے تو ہم اپنے خون کو نہیں روکیں گے کہ کسی کو زندگی مل گئی ہے خرامن ہمیں یسو کے نقش کرم پر چلنے کا فضل دے